ایمان پر خاتم آیا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غمغسار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانِ عفیت نشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہواریوں سے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس کے جسم سے کپڑا ہٹا دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا سطر ظاہر ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں تم کیا کروگے انہوں نے ارشاد کی اس کی سطر پوشی کریں گے اور اسے ڈھاپ دیں گے تعالی علی السلام نے فرمایا کہ بلکہ تم اس کا سطر کھول دوگے حواریوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ یہ کون کرے گا تو آپ علی السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے عیوب وغیرہ کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور یہ اسے برہنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس بات کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ میرے ویک پوائنٹ میری کمزور باتیں یہ عام نہیں ہوں اور آج بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی مسلمان مبتلا ہیں دوسروں کی خبریں معلوم کرنا آنکھوں سے دوسروں کو جھانکنا ان کی ٹو میں لگنا یہ اس میں یہ مرض عام ہے یہ مرض عام ہے یعنی اتنا عجیب و غریب حال ہے کہ اگر غور کیا جانے معاشرے میں تو باپ بیٹے سے بھی متمین نہیں بیٹا باپ سے بھی متمین نہیں شوہر بیوی سے متمین نہیں بیوی شوہر سے متمین نہیں والدین اولاد سے متمین نہیں اولاد والدین سے متمین نہیں رشتہ دار رشتہ دار سے متمین نہیں پڑوسی پڑوسی سے متمین نہیں اور اگر کوئی ایسی بات جو کسی کے متعلق کمزور پہلو رکھتی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب پتہ چل جائے تو ایک توڑانا اور پتہ نہیں چلتا تو اس کی ٹو میں لگنا اس کو دھونڈنا یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ مرض عام ہے تو اس کو تجسس کہتے ہیں اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا یہ تجسس کہلاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ چھبیس سورت الحجرات آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرماتا ہے لا تجسسو میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کنزل ایمان شریف میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں عیب نہ ڈھونڈو عیب نہ ڈھونڈو اور صدرالعفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی خزان العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے کمزور ہے اس کی باتیں کمزور ہیں اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہے آپ اور ہم کیوں اس کے پیچھے پڑھیں کہ یہ یہ ظاہر ہو جائے لوگوں میں بیزت ہو جائے لوگوں میں زلیل ہو جائے اور عدیث شریف میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ گمان سے بچو کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو ان کے ساتھ حرص و حسد بغض بے مروتی نہ کرو اے اللہ کے بندوں بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے اس کو رسوہ نہ کرے اس کی تحقیر نہ کرے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے اور یہاں کے الفاظ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا تو آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون بھی اس کی عبرو بھی اس کا مال بھی فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا بلکہ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے تو ظاہر انسان مختلف کیفیات میں اپنی زندگی گزارتا ہے اب ظاہر جس کے ساتھ روز کا تعلق ہوتا ہے جس کے ساتھ قریب کا تعلق ہوتا ہے روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کاروباری معاملات ہوتے ہیں دوستی ہوتی ہے تو بسا عقاد اس سے جب فرینڈشپ ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں وہ تنہائی کی اس کی جانتا ہے بہت ساری ایسی باتیں جو لوگوں کو پتا نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ ان کو جانتا ہے تو اس وقت تو چکے دوستی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب یہی دوستی نا اتفاقی میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی صورت سے معاملہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اب خیر نہیں ہوتی اور ہمیں جتنی اگلی پچھلی باتیں پتا ہوتی ہیں وہ ساری اوپن کی جاتی ہیں حدیث میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا تو یاد رکھئے کسی کے ذاتی معاملات کی اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس فرمانِ علی میں خطاب خصوصی طور پر جنابِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے چونکہ آئندہ یہ سلطان بننے والے تھے پہلے ہی ان کو طریقہ سلطنت کی تعلیم دی کہ تم بادشاہ بن کر لوگوں کے خفیہ عیوب نہ ڈھونڈا کرنا در گزر اور حد تل امکان عفو و کرم سے کام لینا ہو سکتا ہے کہ روح سخن سب سے ہو کہ باپ اپنی جوان اولاد کو خاون اپنی بیوی کو آقا اپنے مہتیتوں کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ بدگمانیوں نے گھر بلکہ بسیاں بلکہ ملک اجار ڈالے تو آج اگر ہمارے گھروں میں نائتفاقیہ ہیں سب ایک دوسرے کے بارے میں غور کریں تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہمیشہ جو نظر ہے وہ شک کی نظر سے دیکھتا ہوں شک سے ہی اولاد ماں باپ کی طرف دیان کر رہی ہے والدین اولاد کی طرف دیکھ رہے ہیں شوہر بیوی کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے بیوی شوہر کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے تو کہیں دوریاں ہونے کا سبب یہ تو نہیں ہے تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ بری بات ہے یہ بری بات ہے اس کی حدیث میں ممانعت ہے اور اس کی کیسی نحوصد ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہون عنیل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے وہ لوگوں جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کے عیزہ مت دو اور نہ ان کے عیوب کو تلاش کرو کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا اور اللہ عز و جل جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے تے خانے میں ہو تو پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین تجسس یعنی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے خفیہ عیوب کو تلاش کرنا یا اس کے لئے سعی یعنی کوشش کرنا یہ شرعن منع ہے اب اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی وزاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں کہ دوسرے کے گھر میں کان لگائے آواز بلند ہوئی اسلامی بینیں بھی غور کریں کہ پڑوس میں اگر آواز آنا شروع ہو گئی تو فوراں گیلی میں چلے گئے کہ سنے تو سیئے آج اس کا شور کیا بول رہا ہے اس کو کہیں کوئی اسی بات آئی تو فوراں کھڑکی کی طرف ہو گئے کہ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے اپنی چھت پر چڑھ کے دوسرے کی چھت میں جھاکا جاتا ہے کہ گھر کا معاملہ کیا ہے اس کی بیٹی کا معاملہ کیا ہوا یہ کیوں اپنے شادی تو ابھی ہوئی تھی ہے گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے اب گڑ گڑ ہوتی ہے بیٹ میں بیچے نہیں ہوتی ہے کہ معلوم تو کرے وجہ کیا ہے معلوم تو کرے وجہ کیا ہے اب تجسس ہوتا ہے اور اگر اس کی کوئی نیک نامی یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی شہولت ہوتی ہے تو دوسروں کے سامنے یہ زلیل ہو جائے میں کسی طرح اس کو زلیل کر دوں میں لوگوں کے سامنے اس کی باتیں بتاؤں کہ یہ جو اپنے شہور کی بہت تعریف کرتی ہے شہور تو آ کر اس کو ڈنڈوں سے پیٹتا ہے تو اگر یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ دوسرے کے گھر میں کان لگائے تاکہ وہاں سے باجوں کی آواز سنے یا ناک کو اس لیے صاف کرے تاکہ شراب کی بو سونگ سکے ناک صاف کی گئے تاکہ اس کی جو بدبو ہے نا مجھے آ جائے نہ یہ کپڑے میں چھپی ہوئی شیک کو اس نیت سے ٹٹولے کہ باجے وغیرہ کی پہچان ہو اور نہ اس کے پڑوسیوں سے اس کے گھر میں ہونے والے معاملات دریافت کرے غور کرتے جائیں کسی اور کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں کسی اور کے گھر کے بارے میں نہیں اپنے گھر کے بارے میں اپنی ذات پر میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں مدنی چلنگ کے ناظرین بھی غور کریں کہ کان لگا کر کیوں سنی جاری یہ بات کسی اپنی ناک صاف کیوں کی جاری ہے کوئی آیا تو بھلے نہ آنے آتے ہوئے گرم جوشی سے ملے لیکن تھا کہ کچھ چیک تو کروں اس کے ہاتھ میں کمر میں کیا ہے وجہ کیا ہے اور کسی کے پڑوس سے پوچھے ہیں کہ یار وہ پڑوسی کا کیا حال ہے کوئی ایسی ویسی آواز سنے سب خیر ہے نا اب اندر ہم کو بیچے نہیں ہیں کہ یار پتا جلے اس کے پڑوس سے کہ کوئی ایسی لڑائی وڑائی کی آواز سنے ہاتی ہے حکمہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی کسی کو اس کے عیب پر آر نہ دلاؤ اے میرے بھائی کسی کو اس کے عیب پر آر نہ دلاؤ کیونکہ ڈر ہے کہ اللہ عز و جل اسے آفیت دے کر تمہیں اس میں مبتلا نہ فرما دے اور جس فاسق کا فسق ظاہر ہو اس کی پردہ پوشی نہ کرو اور نہ ہی اس کی جو علانیاں گناہ کرتا ہو اور اپنا گناہ چھپاتا نہ ہو تو پردہ پوشی کی جو شرعی احکام ہے کہ جہاں جہاں میں مسلمان کی پردہ پوشی کرنی ہے پردہ پوشی کرنے کی عادت بنائے سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے جو شخص اپنے کسی بھائی کے پوشیدہ معاملے پر اطلاع پائے جو شخص اپنے کسی بھائی کے پوشیدہ معاملے پر اطلاع پائے پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ عزوجل اسے جنت میں داخل فرما دے گا کون نہیں چاہتا میری پریشانیاں دور نہ ہو سب چاہتے ہیں پریشانیاں دور ہوں غم دور ہوں بیچینیاں دور ہوں راحت مل جائے سکون مل جائے پریشانیاں دور ہونے کا سبب یہ سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی لگزش و غلطی معاف کرے گا اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی لگزش و غلطی معاف فرما دے گا اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آ کر کسی کی ہمیں کوئی عیب بیان کرتا ہے نہ ہم اس کو بڑی لفٹ کراتے ہیں کان لگا کر سنتے ہیں بڑی حصلا وزائی کرتے ہیں اپنا اندر کا آدمی ہے اپنا اندر کا آدمی ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ جو چگلی کھا رہا ہے نہ یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ ہماری بھی باتیں اس کو بتاتا ہوگا کسی دانا کا قول ہے چگل خوری دلوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے اور جس نے تمہاری چگلی کی بے شک اس نے تمہیں گالی دی اور جو تمہارے سامنے کسی کی چگلی کرتا ہے وہ تمہاری بھی چگلی کرتا ہوگا کہ چگل خور جس کے سامنے چگلی کرتا ہے اس کے لئے جھوٹ بولتا ہے اور جس کی چگلی کرتا ہے اس سے بددیانتی کرتا ہے اگر ہمیں کسی کی بات پتا چلی تو ہم بسا اوقات کو اسی ویک پنٹ دوسروں کو بتا ہے تمہارے بارے میں اسی اس طرح کہہ رہا تھا پھر ہم کہتے ہیں اچھا اس نے میرے بارے میں کہا میں بتاتا ہوں وہ کیسا ہے اب ہم اپنا پیٹ ہلکا کرتے ہیں اس کے پاس تو یہ جو جھگڑا کر آنے والا ہے یہ جا کر اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم تو یوں یوں کہہ رہے تو تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جھگڑے کی بنیاد پڑتی ہیں اور یہ عادت اچھی نہیں ہے اگر کسی کے اندر ایسی عادت ہے اسے توبہ کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے کہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی گڑی اپنی زبان زہر زبان کا ہی معاملہ ہے کہ جب یہ بے لگام ہوتی ہے تو اس کو تو ہڈی تو ہے نہیں اس میں اور جتنا بلکہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زبان کی ایسی آفت ہے کہ جیسے جیسے بندہ عمر بڑھتی ہے اس کی عمر بڑھتی ہے سارے آزا اس کے کمزور ہوتے ہیں آنکھ سے دکھنا کم نظر آتا ہے سنائے کم دیا جاتا ہے اور جناب کمر جھگ گئی چل نہیں پا رہا ہاتھ سے اٹھانے کی طاقت کم ہو گئی لیکن یہ زبان جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ اتنی اتنی جوان ہوتی جاتی ہے اور ایسی یہ خطرناک زبان ہے کہ یہاں تک فرماتے ہیں امیر علیہ السلام کہ یہ بتیس سپائیوں کے پیرے میں زبان جو ہے یہ بتیس سپائیوں کے پیرے میں اور اس پر بھی دو فاتک یہ ہونٹوں کو فاتک بھی لگا ہوا ہے لیکن جب یہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو یہ بتیس سپائیوں کا پیرہ توڑ کر اس فاتک کو توڑ کر پھر یہ جو چلتی ہے تو نا جانے کتنوں کے دل توڑنے کا سبب بنتی ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کر اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے کہ جو شخص لوگوں پر عیب لگاتا ہے اس پر بھی عیب لگائے جاتے ہیں یا ہمیں ایک انگلی اٹھاتے نا یہ ایس آئے یہ ایس آئے یہ ایس آئے تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے والے یہ ایک انگلی تو نے دوسرے کی طرف اٹھائی یہ تین انگلیاں تو تیرے اپنی طرف ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ کہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کر رہا ہوں تو اچھی عادتیں اپنائیں حضرت سیدہ سلیمان علیہ نبی جناہ و علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز وجل میں عرض کی یا رب عز وجل کونسا عمل سب سے افضل اور تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ عز وجل نے اشارت فرمایا کہ اے سلیمان وہ دس خسلتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم میرے ہر بندے کا تذکرہ بھلائی ہی کے ساتھ کرو اور نہ تو کسی کی غیبت کرو نہ کسی کی ععب جو ہی کرو تو آپ علیہ السلام نے عرض کی یا رب عز وجل بقیہ سات چیزوں کو مجھ سے روک لے کیونکہ مجھے ان تین باتوں ہی نے کرم میں مبتلا کر دیا ہے تو زبان کی احتیاط میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بہت ضروری ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جب ہم اپنے ععبوں پر نظر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے کتنی ڈھارس بنتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے عبوں پر کتنے پردے ڈالے ہیں کتنے پردے ڈالے ہیں کہ بظاہر لوگوں سے ملنا جلنا تو لوگ ہم سے عزت کرتے ہیں ہماری تعظیم کرتے ہیں لیکن در حقیقت میں کیسا ہوں یہ میں جانتا ہوں شہنشاہ خوشخصال پیکرِ حسن جمال صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اے وہ لوگوں جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کو عیزہ مت دو نہ انہیں نقصان پہنچاؤ نہ ان کے عیوب تلاش کرو کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا اور اللہ عز و جل جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے تے خانے میں ہو عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کیا مومن پر پردہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ عز و جل کے مسلمانوں پر اتنے پردے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا جب مومن گناہ کرتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے ان پردوں کو چاک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس پر ایک بھی پردہ باقی نہیں رہتا اللہ عز و جل ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے عیوب لوگوں سے چھپا دو کیونکہ وہ تو اسے آر دلائیں گے مگر بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ملائکہ اپنے پروں سے ڈھاپنے کے لیے اسے گھیر لیتے ہیں پھر اگر گناہ جاری رکھتا ہے ملائکہ ارز کرتے ہیں اے رب عز و جل یہ ہم پر غالب آ گیا اور ہمیں نجاست سے آلودہ کر دیا تو اللہ عز و جل ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے اسے کھلا چھوڑ دو پھر اگر وہ کسی تاریخ رات میں تاریخ مکان کی اندھیری کوٹھڑی میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے عمل کو ظاہر کر دیتا ہے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم اس معاملے میں کتنے بے باغ ہیں اور ذرا سی کوئی بات کسی کی اگر کبھی کسی کے سامنے ہو جاتی ہے کبھی کسی نے تلخ الامی کر دی کبھی کسی نے کوئی اسی بات کر دی ہم دوسروں کے سامنے اس کو پہنچاتے ہیں کسی کی کوئی بات ہوئی چلو تلخ الامی ہو گئی اس نے آپس میں معافی تلافی بھی ہو سکتا ہے کر لی ہو ہم دوسروں کو آگے بتائیں گے بڑی بتتمیزی کی تھی بڑی گالیاں دی تھی بڑا یہ ہوا تھا حضرت سیدنا ابو جرہ حجیمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وسلم ہم ایک دیہاتی قوم ہیں لہذا ہمیں ایسا عمل سکھائیے جس کے ذریعہ اللہ عز و جل ہمیں نفعہ بخشے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھو اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے برطن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا یا اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو اور تہبن لٹکانے سے بچتے رہو کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ عز و جل اسے پسند نہیں فرماتا اور اگر کوئی شخص تمہارے کسی عیب کا تانہ دے تو تم اسے اس کے عیب کا تانہ ہرگز نہ دو کیونکہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور تانہ دینے والے پر وابال ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جو تانہ زنی کرتا ہے وہ خود ہی رسوا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات یہ عیبوں سے پاک ہے انبیاء اکرام علیم السلام اور ملائکہ یہ نقائص یعنی خامیوں سے پاک اور معصوم ہیں باقی ہم جیسے گناہگار تو سراسر عیب دار ہیں یہ تو اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کا پردہ فاش نہ کریں لیکن جو باز نہیں آتا اور دوسروں کو ظلیل و خار کرنے کی گھات میں لگا رہتا ہے اللہ عز و جل اسے بھی دنیا اور آخرت میں ظلیل کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے وہ عیب بھی ظاہر کر دیتا ہے جو اس نے اپنے ایل خانہ سے چھپا رکھے ہوتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی اولاد تک اسے کا اعترام نہیں کرتی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اگر یہ عادتِ بد ہے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس بیماری کو مجھ سے دور فرما دیں اور ظاہر ہے امیر علیہ السنت نے بارہا اس معاملے میں تربیت فرمائی کہ جس بات سے بچنا چاہتے ہیں اس کے نقصانات ظاہر میں رکھیں اگر کسی ان کو ڈکلیئر ہوا نہ کہ شگر جو ہے وہ آپ کی بلکل بارڈر لائن پر ہے تو اب اس کی چینی میٹھا یہ سب وہ بند کر دیتا ہے کہ یا اگر احتیاط نہیں کروں گا تو آزمائش بڑھ جائے گی اگر کوئی دل میں پرابلم ہوا ڈکٹر نے کہا کہ بھئی ایک دو وال بند ہو گئے ہیں تو اب اپنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پلنے کے تمام تر معاملات میں ہم تبدیل ہی لاتے ہیں کہ یا یہ معاملہ خطرنا کو گیا تو آج اس موزی مرس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں ہم سب غور کریں کہ اگر ایسا ہو تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے زبان کا کفل مدینہ لگا رہا جائے کہ پہلے تولو پہلے تولو بعد میں بولو زبان کو تالہ لگائے کہ بولنے سے پہلے تھوڑا رک جائیں اور یہ مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا یہ منافق کا کام ہے سیدنا عبداللہ بن محمد بن منازل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا مومن تو اپنے مسلمان بھائیوں کا عذر تلاش کرتا ہے جبکہ منافق اپنے بھائیوں کی غلطیاں ڈھونڈا پھڑتا ہے مطلب یہ کہ ایمان کی علامت لوگوں کے عذر قبول کرنا ہے جبکہ ان کی غلطیاں تلاش کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے اگر میرے اندر یہ خصلت بد ہے مجھے ڈرنا جائے حضرت سیدنا عامر شعبی علیہ رحمت اللہ القوی سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ہم مجلس بھائی کو نہ پایا اب دیکھیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی سیرت میں کیا انداز تھا تو ان کی تلاش میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے آپ نے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آؤ ہم فلان شخص کے گھر جا کر دیکھتے ہیں جب دونوں اس گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کا دروادہ کھلا ہوا ہے اور ان کا وہ ساتھی اس گھر میں موجود ہے نیز اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے جس نے اسے کچھ برطن میں ڈال کر دیا وہ کھانے لگا سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اچھا تو یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور آپ کو کیا معلوم اس برطن میں کیا ہے تو یہ سنکا سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف خدا سے ڈرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ تجسس کے زمرے میں نہ آتا ہو سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور یہ تجسس ہی ہے فرمایا پھر اس کی توبہ کیا ہے عرض کیا حضور آپ پر تو اس کا وہ معاملہ ظاہر ہوا ہے جو آپ جانتے نہ تھے دوسرا یہ کہ آپ کے دل میں تو اس کے لئے اچھا ہی ارادہ تھا یعنی اس صورت میں گناہ نہیں ہے تو پھر کیسی توبہ چنانچہ وہ دونوں حضرات وہاں سے واپس دشریف لے گئے ٹو میں نہیں پڑے کہ کیا کرنا ہے اور ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ بعض وقت ناصف اس قسم کی باتوں کو ہنڈا جاتا ہے بلکہ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اب غور کریں اور سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو بات ہم نے کہی ہم کہہ کر مر گئے اور وہ گناہیں جاریہ کا سبب بن گئی تو کیا حال ہوگا ہمارا کہ اللہ عز و جل ہم سب سے صدا کے لئے راضی ہو ہمیں بے حساب بکشے تو ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جس بات کا زبان سے ادا کرنا کار سواب ہے اس کا لکھنا قلم سے لکھنا بھی سواب اور جس کا بولنا گناہ اس کا لکھنا بھی گناہ ہے تو بعض وقت اگر کوئی ایسی ویک پوائنٹ بنتی ہے تو وہ بڑے بڑے اشتہار یا آج کل تو میسیجز تو یاد رکھیے کہ بولنے کے مقابلے میں لکھنے میں سواب و گناہ میں اضافے کا زیادہ امکان ہے یعنی تحریر تادیر باقی رہے گی اور عمر یہ جلد فنا ہو جائے گی تو جب تک دنیا میں یہ تحریر یا کوئی ایسی بات باقی رہے گی لوگ اس کے اچھے یا بری اثرات لیتے رہیں گے اور لکھنے والا خواہ فوت ہو چکا ہو اس کے لئے سواب یا عذاب میں زیادتی کا سلسلہ جاری رہے گا گناہوں بری تحریک مرنے کے بعد باقی رہ کر پڑی جانے کی صورت میں گناہ جاری رہنے کا اگر کبھی تصوری کریں تو واقعی یہ ہوش اڑا دے جو خوف خدا رکھنے والا مسلمان ہو اس کے لئے ہوش اڑا دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے تمام عاملات میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کا ارشاد ہے بے شک آدمی ایک بات کہتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا حالانکہ اس کے سبب ستر سال جہنم میں گرتا رہے گا ایک اور روایت سنیے کوئی شخص اللہ عزوجل کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچتی ہے جو اس کو خیال بھی نہیں رہتا پس اللہ عزوجل کلام کی وجہ سے اس پر اپنی ناراضی قیامت تک لکھ دیتا ہے میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علم دین نہ ہونے کے باوجود اسلامی مضامین لکھنے اور شریعی معاملات میں مناخلت کرنے والوں کی مضامت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جسے الٹے سیدھے دو حروب اردو کے لکھنے آگئے وہ مصنف و محقق مشتہدین بیٹھا اور دین مطین میں اپنی ناقص عقل فاسد رائے سے دخل دینے لگا قرآن و حدیث و عقائد و اشاد آئیمہ سب کا مخالف ہو کر پہنچا جہاں پہنچا تو ہمیں ہر طرح کے معاملات میں اور خاص کر دین کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے جو اسباب علماء نے لکھے ہیں کہ کیوں پیدا ہوتا ہے تجسس کیوں ہوتا ہے کسی بات کی ٹو میں کیوں لگتے ہیں اس کی ایک وجہ بغزو کینا کہ جس سے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی بندہ اس کی ٹو میں لگتا ہے کہ کسی طرح کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا دوسرا سبب حسد حسد یہ مالدار کیسے بن گیا اس کو شہرت کیسے مل گئی اس کے گھر میں اتنا امن و سکون راحت کیسے ہے یہ بھی سبب ہے پھر مزید علماء فرماتے ہیں تیسرا سبب چکل خوری کی عادت لگائی بجائی کرنا یہ بھی سبب ہے اس معاملے میں پڑھنے کا چوتھا چاپلوسی کی عادت کہ میں اس کی برائی تو کروں تجسس کروں تاکہ دوسروں کو بتا کر اپنا مقام بناوں گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں درنا چاہئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ ہمیں بیماری سے شفاہ اتا فرمائے اور سوچیں غور کریں بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب ہائے رسوائی کی آفت میں جلوں گا یار تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے اور ہمارے اسلام وہ بزرگوں کے واقعات میں سے بے شمار واقعات ہیں حضرت سیدنا صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو ستار بجاتی تھی ایک دن وہ کسی قاری قرآن کے پاس سے گزری جو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا آیت مبارکہ سنتے ہی اس نے ستار پھینک دیا ایک زوردار چیخ ماری اور بےہوش ہو کر زمین پر ستار کو توڑ دیا عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئی یہاں تک عبادت کی وجہ سے معروف و مشہور ہو گئی ایک دن میں اس کے پاس گیا اس سے کہا اپنے نفس کے لئے نرمی اختیار کرو تو وہ رونے لگی کہنے لگی کاش کاش مجھے معلوم ہو جائے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنے قبروں سے کیسے نکلیں گے پل سرات کیسے عبور کریں گے قیامت کی ہونلاکیوں سے کیسے نجات پائیں گے کھولتے ہوئے گرم پانی کیسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے اور اللہ عزو و جل کی ڈانٹ کو کیسے سن سکیں گے پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی جب افاقہ ہوا تو التجا کرنے لگی یا اللہ عزو و جل میں نے جوانی میں تیری نافرمانی کی اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کر رہی ہوں کیا تو میری عبادت قبول فرمائے گا پھر اس نے ایک آہ سرد دل پردر سے کھیچی اور کہا آہ کل قیامت کتنے ہی لوگوں کے عیب کھول دے گی پھر اس نے چیخ ماری اور آہو بکا کرنے لگی مجلس کے سبھی لوگ اس کی شدت گریہ وزاری سے بے ہوش ہو گئے تو جب اگر ہم قیامت کی ہول لاکیوں کو پیشے نظر رکھیں گے اس کی پوچھ گوچ کو پیشے پڑے گا کسی پر الزام لگاتے وقت کسی کوئی بھی برائی بیان کرتے وقت یہ احساس ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں اور جب قبر میں حشر میں میرا کیا بنے گا آخرت میں جب میزان پر کھڑا کیا جائے گا کیا بنے گا میرا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیجئے ہم حالات کے بارے میں دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں سلاب زلزلے بارشیں طوفان بے روزگاری مہنگائی بے حیائی ان سارے اسباب کی وجہ کیا کہیں یہ میری بدعمالیاں تو نہیں کہیں میری بد اخلاقیوں کا یہ کہ نہوست تو نہیں کہیں میرا حرام روزی کمانا تو اس کا سبب نہیں کہیں میرا والدین کو ستانا تو اس کا سبب نہیں اپنے بارے میں غور کریں دعا کریں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے میری خطاؤں کو معاف کر دے بخش دے مجھ کو بخش دے مجھ کو یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے استغفار کی کسرت کریں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر نازل ہونے والی بلاؤں کو آفتوں کو مسئیبتوں کو دور فرمائے امن سکون راحت یا ہم سب کا مقدر بنائے خوشحالیاں عطا فرمائے جو مسلمان بالخصوص سیلاب سے متاثر ہوئے اللہ تعالی ان کی غیب سے مدد فرمائے ان کو سبر بھی عطا فرمائے بہتری نعمل بدل بھی عطا فرمائے اور یہ جذبہ جب بھی پیدا ہوں گے کہ جب اس قسم کے احساسات ہمارے اندر پیدا ہوں گے اور دعوت اسلامی الحمد اللہ ان تمام معاملات میں ناصف تربیت بھی دیتی بلکہ عملی طور پر بھی دعوت اسلامی نے حصہ لیا آپ بھی دعوت اسلامی کے مدن معاہل سے وابستہ ہو جائیں عملی طور پر شامل ہو جائیں دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جیل امین صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم